موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم ایکسرسائز 9.1 سٹارٹ کریں گے اور ایکسرسائز 9.1 کا کوششن نمبر 1 ہے ایکسپریس سیکسے جیسیمل میئرز آف اینگلز ان ریڈیانز ٹھیک ہے ایکسپریس کرنا ہے ہم نے سیکسے جیسیمل میئرز آف اینگل ان ریڈیانز ہمیں ڈگریز میں دیئے ہوئے ٹھیک ہے ڈگریز منٹس اور سیکنڈز یہ ہمیں یہ یونٹ دیا ہوا ہے ہم نے ان کو کنورٹ کرنا ہے ریڈیانز میں ٹھیک ہے تو پارٹ اس کے جو ہیں سکسٹین پارٹس ہیں جس میں سے تین چار پارٹس ہم سول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر باقی جو ہے آپ خود سے ٹرائے کریں گے باقی بلکل سیم ہوں گے پارٹ نمبر ان پہلے سب سے پہلے پارٹ نمبر ان پہ آتے ہیں پارٹ نمبر ان میں ہمیں 30 ڈگریز ٹھیک ہے صرف دگریز میں گیون ہے یہ ڈگریز میں یہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیمل میں ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں minutes اور seconds نہیں آ رہے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یا اگر minutes اور seconds آ رہے ہوں گے تو ہم اس کو decimal میں convert کریں گے اس میں تو minutes نہیں ہیں seconds بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو صرف degrees ہے تو اس کو ہم simply جو ہے radiance میں آرام سے convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں multiply کر دوں pi x 180 سے تو یہ radiance میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا سکسٹی پائے بائے سکسٹی ریڈین تو یہ ہم نے ڈگریز سے ریڈینز میں کنورٹ کر دیا تو اس کا ہم پارٹ نمبر ٹین کرتے ہیں پارٹ نمبر ٹین میں ہمیں جو گیون ہے ٹین ڈگریز اور ففٹین منٹس ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے منٹس میں بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے ہم نے پہلے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے ڈیسیمل میں کس طرح سے کنورٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے انٹرڈیکشن پارٹ میں دیکھا ہوا ہے تو یہاں پر ہم پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو کنورٹ کریں گے ایک تو ٹین ڈگریز ہے پلس ففٹین ڈیوائیڈڈ بائے سکسٹی کتنے منٹس ہوتے ہیں ڈگریز میں سکسٹی منٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو سکسٹی سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہول ڈگری میں ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہول ڈگری بن جائے گا ٹین پلس یہ ٹین ڈگریز ہے اور اس میں کیا ایڈ ہوگا اس کے ڈگریز بنائیں گے ہم ٹھیک ہے ففٹین منٹس ہیں ففٹین ڈیوائیڈ بائے سکسٹی کریں گے تو یہ ڈگریز میں convert ہو جائے گا تو یہ whole ڈگریز بن جائے گا decimal میں آ جائے گا تو اس کو solve کر لیتے ہیں 10 plus 1 by 4 تو یہ بن جائے گا 10 by 4 تو یہ آ چکا ہے decimal میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اب convert کرنا ہے radians میں تو radians میں کس طرح سے convert کریں گے اس کو ہم multiply کریں گے 10 by 4 کو pi by 180 سے جس طرح سے ہم نے part 1 میں کیا نا جب ہمیں degrees given تھے تو ہم نے pi by 180 سے multiply کیا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ بھی ہمارے بات صرف degrees میں آ چکا ہے اس کو ہم pi by 180 سے multiply کریں گے تو ہمارے بات جو angle جو ہے وہ convert ہو جائے گا radians میں تو یہ بن جاتا ہے اس سے پہلے اس میں ایک correction ہے یہ ہے کہ یہ یہاں پر ایڈ ہو رہا تھا میں نے multiply کر دیا ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم نے add کرنا ہے تو اس کو تھوڑا correct کر لیتے ہیں یہ 10 by 4 نہیں بنتا بلکہ یہ بنے گا اس کا alcim لے لیں گے تو یہ آ جائے گا 40 plus 1 41 divided by 4 اچھا اب جو ہے یہ degrees میں ہے ٹھیک ہے whole degrees میں ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے radians میں 41 divided by 4 multiply by pi by 180 اب اس کو multiply کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 41 by 41 by divided by 0 2 7 720 ٹھیک ہے 41 pi divided by 720 radians اب یہ radians میں convert ہو چکا ہے اس طرح سے ایک اور کوئی سے ہم solve کرتے ہیں اس کا اس کا part جو ہے part ہے 12th part اس کا solve کر لیتے ہیں part number 12 میں ہمیں given ہے 75 degree 6 minute اور 30 seconds اس کو ہم نے اب radians میں convert کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم اس کو decimal میں convert کریں گے تو decimal میں convert کرنے کے لیے 75 degree اسی طرح رہے گا اس میں add ہم کریں گے اس کو degree میں convert کر گے ٹھیک ہے minutes کو degree میں convert کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں 6 divided by 60 ہو جائے گا اور plus اب یہ seconds ہیں seconds کو ہم نے degree میں convert کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 30 divided by اگر میں 60 کروں تو یہ seconds جو ہے minutes میں convert ہوگا اور پھر سے 60 سے divide کروں تو یہ seconds میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا اب اس کو solve کر لیتے ہیں یہ بن جاتا ہے 75 point one zero eight three تو یہ اب decimal میں convert ہو چکا ہے whole degrees میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے radians میں convert کرنا ہے تو ہم کریں گے اس کو پائے بائے 180 سے ملٹیپلائے کریں گے 75 point one zero eight three ملٹیپلائے پائے بائے 180 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 75 point one zero eight three pi divided by 180 radians یہ ہم convert کر چکے ہیں radians میں اس کو اچھا اب ہم آتے ہیں second question کے اوپر یہ تو question number one تھا ٹھیک ہے تو اس کے کچھ parts ہم نے solve کی باقی parts آپ خود سے solve کریں گے اب ہم question number two پہ آتے ہیں question number two میں ہمیں کہا گیا ہے find the falling radian measures of angles into measure of sexagesimal system ٹھیک ہے تو اس کا وعیس فرسہ ہے یہ مطلب کہ ہمیں ہمیں اب radians میں given ہے question میں لکھ دیتا ہوں convert radian measures of angles of angles into the measure of of sexagesimal system 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 اچھا اب یہاں پر ہمیں ریڈینس میں گیون ہے اس کے دو پارٹس کو اسے کر لیتے ہیں کہ فرسٹ پارٹ میں کر لیتا ہوں فرسٹ پارٹ میں ہمیں گیون ہے پائے بائے ایٹ ٹھیک ہے یہ ریڈینس میں ہے اس کو ہم نے ڈگری منٹ سیکنڈز میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم انٹرودیکشن پارٹ ون میں پڑھ چکے ہیں کہ ملٹیپلائے ہم کرتے ہیں ون ایٹی ڈیوائیڈڈ بائے پائے سے ٹھیک ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ڈگریز میں تو یہ بن جے گا ون ایٹی ڈیوائیڈ بائے ایٹ ٹھیک ہے پائے پائے سے گانسل ہو جائے گا ون ایٹی ڈیوائیڈ بائے ایٹھ ڈگریز بن جاتا ہے اور اگر اس کو مزید جو ہے آگے سال کرنا ہے تو یہ بن جے گا 22.5 ٹھیک ہے 22.5 ڈگریز آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے کنورٹ کر لیا اس کو ریڈینس سے ڈگریز میں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا پارٹ نمبر لاسٹ پارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پارٹ نمبر ففٹین ہے باقی سب بلکل سیم ہے آپ نے صرف جو ہے 180 دوائیڈ بائیڈ بائی سے ملٹی پلائے کرنا ہے 19 پائے بائی 32 ہمیں گیون ہے ان ریڈینس اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ڈگریز میں تو اس کو ملٹی پلائے کریں گے 180 دوائیڈ بائی پائے سے پائے پائے سے گنسل آؤٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس پچھے گا 19 ملٹی پلائے بائی 180 دوائیڈ بائی 32 ٹھیک ہے تو اس کو بھی سال کر لیتے ہیں تو یہ بنتا ہے 106106.875 ڈگریز ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کنورٹ کر لیا یہ کوسٹر نمبر 2 کے باقی پارٹ آپ خود سے ٹرائے کر سکتے ہیں 180 دوائیڈ بائی پائے سے ملٹی پلائے کر کے ٹھیک ہے تو سیمپل وہ ڈگریز میں کنورٹ ہو جائے گا اب ہم نیکسٹ کوسٹن کے اوپر آتے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر 3 جس میں ہمیں کہا گیا ہے What is the circular What is the circular major of angle between the hands between the hands of a watch hands of a watch at 4 o'clock مطلب مطلب کہ وہ ہم اسے بوچھنا چاہ رہا ہے کہ ایک ہمارے پاس watch ہے let's suppose ایک watch ہے ہمارے پاس circular میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک watch ہے ٹھیک ہے تو اس میں watch کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں twelve six three nine ٹھیک ہے one two three four five six seven eight 9 10 11 تو یہ ایک وچ ہے تو اس میں جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے 12 جو ہے ڈیجیٹس میں کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے 12 ایکول پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے ایک وچ کو تو وہ پارٹس ہم بنا دیتے ہیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کے ساتھ یہ چار پارٹس ہو گئے اس کو مزید جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ 1 کے ساتھ 2 کے ساتھ 4 کے ساتھ 5 کے ساتھ 7 کے ساتھ 8 کے ساتھ 10 اور یہ 11 12 ایکول پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے تو ہم سے جو کوششن میں پوچھا گیا ہے کہ سرکلر مئیر آف اینگل ہم نے بتانا ہے between the hands of watch at 4 o'clock چار بجے کیا ہوتا ہے چار بجے کس طرح دو hands of watch کس طرح سے ہوتے ہیں ایک تو یہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک چار پہ ہوگا ٹھیک ہے ایک ہینڈ جو ہے وہ 4 پہ ہوگا اور ایک ہینڈ جو ہے وہ 12 پہ ہوگا تو اس طرح سے یہ چار جو ہے بجرے ہوتے ہیں گھڑی پہ ٹھیک ہے تو ہم نے یہ انگل بتانا ہے یہ انگل کتنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں complete rotation ایک تو دیکھی جائے کہ complete rotation کتنی ہے یہ complete rotation ہے complete rotation کو کتنے عصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 12 میں ٹھیک ہے تو complete rotation ہمیں پتا ہے کہ complete rotation جو ہے وہ 360 degrees کی ہوتی ہے 360 degrees اس کو کتنے equal parts میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 12 ٹھیک ہے تو اس کو ہم 12 پہ ڈیوائیڈ اگر کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے کیا آجائے گا کہ ہر ایک جو ہے نا دو ڈیجٹ کے درمیان کا انگل آجائے گا ٹھیک ہے ہر ایک angles کے درمیان کا ہر ایک دو ڈیجٹ کے درمیان کا انگل آجائے گا تو یہ بنتا ہے 30 degrees ٹھیک ہے مطلب کہ 12 اور 1 کے درمیان جو انگل بنے گا وہ بھی 30 degrees ہوگا ٹھیک ہے 1 اور 2 کے درمیان جو بنے گا وہ بھی 30 degrees ہوگا 2 اور 3 کے درمیان وہ بھی 30 degrees ہوگا اور 3 اور 4 کے درمیان وہ بھی 30 degrees 4 اور 5 کے درمیان مطلب ہر ایک دو ڈیجٹس کے درمیان جو ہے نا وہ انگل جو ہے 30 ڈگریز بن رہا ہوگا تو اب یہ بھی 30 ڈگریز ہے 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 تو مطلب یہ کہ 30 پلس 30 پلس 30 چار دفعہ چار بجھ رہے ہیں نا تو چار ڈیجٹس آ رہے ہیں 1 2 3 4 12 سے لے کر چار تک چار ڈیجٹس آ رہے ہیں اور سب کے 30 ڈگریز ہیں اس 30 کو ہم ملٹی پلائے کر دیتے ہیں 4 کے ساتھ تو ہمارے پاس بن جائے گا 120 ڈگریز ٹھیک ہے تو مطلب کہ 4 جب بج رہی ہوں گے تو دونوں جو ہے ہینڈز کے درمیان ہینڈز آف واج کے درمیان کیا انگل ہوگا 120 ڈگریز لیکن ہم سے پوچھا کہ سرکولر مہیر آپ نے بتانا ہے مطلب کہ ریڈینز میں بتانا ہے تو اس کو ریڈینز میں کنورٹ کر لیتے ہیں 2 پائے بائے 3 یہ ریڈینز میں ہم نے کنورٹ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ سرکولر مہیر ہے آف دیٹ اینگل جب 4 اور 12 کے درمیان جو ہے نا ہم انگل نکال چکے ہیں جو کی ریڈینز میں ہم نے کنورٹ کر لیا تو یہ تھا کوئسن نمبر 3 کوئسن نمبر 4 پر آتے ہیں کوئسن نمبر 4 میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کوئسن نمبر 4 میں کہا ہے فائنڈ تھیٹا تھیٹا ہم نے فائنڈ کرنا ہے جبکہ ہمیں دو ریڈینز کیون ہیں ایک آرک کی ٹھیک ہے جو سرکولر آرک ہوتی ہے سرکل کے اوپر ہوتی ہے جس کو ہم L سے دنوٹ کرتے ہیں 1.5 سینٹی میٹر اس نے ریڈینگ اس کی دی ہے اور ساتھ ساتھ ریڈیس بھی ہمیں سرکل کا دیا ہے جو کہ ہے 2.5 میٹر 2.5 سینٹی میٹر ہے 2.5 سینٹی میٹر جو ہے وہ ریڈیس ہمیں گیون ہے سرکل کا ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا ریڈیس جو ہے وہ 2.5 سینٹی میٹر گیون ہے اور ہمیں آرک جو دی ہے وہ بھی اس کی ریڈینگ بھی کتنی ہے 1.5 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر لیٹس پوز جو ہے یہاں تک جو ہے وہ 1.5 سینٹی میٹر بنتے ہیں 1.5 سینٹی میٹر تو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جب لیندھ ل جو ہے آرک آرک کی لیندھ 1.5 سینٹی میٹر ہے اور ریڈیس کی لیندھ جو ہے وہ 2.5 سینٹی میٹر ہے تو ہم نے یہ انگل ثیٹا فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ثیٹا کس کے ایکل ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ثیٹا is equal to ل by r ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں ل کی ریڈنگ ہمیں given ہے 1.5 اور ریڈیس ہمیں given ہے 2.5 تو اس کو solve کر لیتے ہیں تو اس کا result آئے گا 0.6 0.6 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر 0.6 آ گیا اس کا یونٹ کیا ہوگا ڈگریز ہوگا یا ریڈینز ہوگا دیکھیں جب ہم اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے آرک given ہوتا ہے اور ریڈیس given ہوتا ہے تو ثیٹا جو ہے انگل ہمیشہ ریڈینز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یونٹ ہوگا ریڈینز اب ہم question number 4 کا دوسرا part ہے وہ آپ خود سے solve کریں ٹھیک ہے بالکل same ہے اس میں بس ریڈنگ change ہیں L اور R کی تو آپ اسی formula سے find کر سکتے ہیں اس کے بعد question number 5 پہ آتے ہیں question number 5 میں ہمیں جو ہے وہ find کرنے کو کہا ہے L ٹھیک ہے question number 5 ہے اس میں ہم نے L find کرنا ہے جبکہ ہمیں theta اور R given ہے ٹھیک ہے تو first party میں کرتا ہوں theta ہمیں given ہے pi radian اور radius جو ہمیں given ہے وہ 6 cm ہے ٹھیک ہے تو ہم نے L find کرنا مطلب کہ ایک circle ہے اس پہ ہمیں radius بھی given ہے جو کہ 6 cm ہے اور theta بھی given ہے let's suppose یہ theta ہے جو کہ pi radian ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ arc جو ہے یہ find کرنا ہے L کی value یہ find کرنی ہے ٹھیک ہے تو L is equal to R theta ہوتا ہے ٹھیک ہے یا theta is equal to جو ہے L by R ہوتا ہے تو یہاں سے L is equal to R theta ہو جائے گا R theta ٹھیک ہے اور theta جو ہے میشہ radian میں ہونے چاہیے اور جو کہ ہمیں given بھی radian میں ہے تو pi radian into 6 cm 6 cm تو یہ بن جائے گا 6 pi cm یا پھر ہم اس کی جگہ pi کی جگہ اس کی value use کر لیتے ہیں 3.14 cm تو اس کو multiply کر دیتے ہیں تو یہ بنے گا 18.85 18.85 cm جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا بھی جو ہے second part بالکل same ہے تو وہ آپ خود سے solve کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں question number 6 کے اوپر question number 6 میں ہمیں کہا گیا ہے find r اس میں ہم نے radius find کرنا ہے جبکہ ہمیں جو ہے L r کی length given ہے جو کہ 5 cm ہے اور اس کے رواہ theta ہمیں given ہے 1 by 2 radians اچھا اب اس میں ہم نے r find کرنا ہے تو بالکل وہی formula use theta is equal to L by r تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں r is equal to L by theta ٹھیک ہے اسی formula سے میں نکال سکتا r is equal to L by theta L کی value بھی ہمیں given ہے جو کہ 5 cm ہے divided by theta جو ہے 1 by 2 ہے ٹھیک ہے تو 1 by 2 ادھر theta جو divided ہو رہا ہے is equal to r آ جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب کہ 10 cm جو ہے وہ radius ہوگا اس کا result ہے ٹھیک ہے 10 cm اس کا وجوبہ کی دوسرا part ہے بالکل same ہے وہ آپ خود سے try کریں گے آتے ہیں question number seven میں ہمیں given ہے کہ what is the length of arc ٹھیک ہے length of arc کیا ہوگی جب circle کا radius جو ہے is equal to 14 cm ہے ٹھیک ہے by the arm of central angle of 45 degree جب کہ ہمیں angle بھی given ہے جو کہ 45 degrees ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ circle کی جب بات ہو رہی ہو یہ ایک circle ہے ٹھیک ہے ہمیں اس میں radius given ہے جو ریڈیانس میں ہو ٹھیک ہے تو اس angle کو پہلے ہم radius میں convert کریں گے پھر وہ formula use کر سکتے ہیں l is equal to r theta ٹھیک l is equal to r theta یہ formula use ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم theta کو radius میں convert کریں گے تو اس کو radius میں convert کر لیتے 45 کو multiply ہم کریں گے pi by 180 سے تو یہ radians میں convert ہو جائے گا تو یہ بنے گا pi by 4 ٹھیک ہے radians جو ہے angle کی value آج کی ہے تو l ہم یہاں سے find کر سکتے is equal to 14 centimeter into theta theta ہے pi by 4 pi by 4 تو اس کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ solve کر لیتے 14 into pi کی value put کر دیتے 3.1416 divided by 4 تو اس کو solve کر کے جو ہمارے بس result آئے گا وہ آئے گا 10.99 10.99 cm ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے length نکال دیا تو main بات اس میں یہ ہے کہ theta جو ہے radians میں ہونا چاہیے ریڈیس اور length ریڈیس سینٹیمنٹرز میں ہونی چاہیے تب جا کے ہم convert کر سکھیں گے اور ہمارے result ٹھیک آئیں گے تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں نیکس lecture سے ہم question 8 سے start کریں گے تو question 7 یہاں پر ختم ہوتا